ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوینیو آج ہم ویلیم ورڈزورت کی جس پوائم کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے دا پریلیوڈ لیکن اسی ٹائٹل پر ٹی ایس ایلیٹ نے بھی ایک پوائم لکھی جس کا ٹائٹل تھا پریلیوڈز یعنی اس نے اسے پلورل کر دیا لیکن اس سے پہلے دا کا ورڈیوز نہیں کیا پریلیوڈز اس کے علاوہ ریچرڈ ایلڈنگٹن نے بھی ایک پوائم لکھی اس کا ٹائٹل تھا پریلیوڈ اس کے بعد کیترین منس فیلڈ نے ایک شارٹ سٹوری لکھی اس کا ٹائٹل بھی پریلیوڈ تھا اس کے بعد ڈی ایچ لارنس نے ایک شارٹ سٹوری لکھی اس کا ٹائٹل تھا آ پریلیوڈ یعنی اس نے پریلیوڈ سے پہلے آ کا ورڈ یوز کیا تھا ٹائٹل میں اس پوائم کے ٹائٹل کو ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پوائم کے انٹرڈکشن کی جانب اس پوائم کو ویلیم ویڈسورت کا مگنم اوپس ورک کہا جاتا ہے مگنم اوپس کا مطلب ہے ماسٹر پیس یعنی اسے ویلیم ویڈسورت کا شہکار کہا جاتا ہے ماسٹر پیس کہا جاتا ہے یہ پوائم بیسیکلی ایک آٹو بائیوگرافیکل پوائم ہے اور آٹو بائیوگرافی میں ویلیم ویڈسورت نے اپنی سپیریچول لائف کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے یعنی اس کے علاوہ کسی بھی پوائم میں ویلیم ویڈسورت نے اپنی لائف کو اس حد تک ڈیٹیل سے بیان نہیں کیا جتنا اس نے پریلیوڈ میں بیان کیا ہے یعنی یہ اس کی سپیریچول آٹو بائیوگرافی ہے اس کے علاوہ یہ پوائم بلینک ورس میں لکھی گئی بلینک ورس ایسی پوائم کو کہتے ہیں جس میں میٹر تو فالو کیا جاتا ہے لیکن رائم سکیم کو فالو نہیں کیا جاتا یہ پوائم بیسیکلی ویلیم ویڈسورت اپنی ایک فلسوفیکل پوائم جس کا نام ریکلوس تھا اس کا حصہ بنانا چاہتا تھا جو کہ اس کی پوری زندگی میں کبھی بھی اس سے کمپلیٹ نہ ہو سکی ویلیم ویڈسورت نے یہ پوائم یعنی دہ پیلیوڈ سیونٹین ہنڈرڈ نائنٹی ایٹ میں لکھنی شروع کی جب اس کی ایج ٹوینٹی ایٹی ایئرز تھی اور اس کے بعد یہ ساری زندگی اس پوائم کو کمپلیٹ کرنے میں بزی رہا لیکن اس سے نہ ہو سکی اس نے کبھی بھی اس پوائم کو ٹائٹل نہیں دیا بلکہ وہ اسے پوائم ٹو کالرچ کہا کرتا تھا جب اس نے اپنی سسٹر جس کا نام ڈارٹھی ویڈسورت تھا اسے ایک لیٹر لکھا تو اس لیٹر میں اس نے اس پوائم کا ریفرنس دیا تو ادھر اس نے پوائم ٹو کالرچ اس کو ٹائٹل دیا تھا اس ٹائٹل کے جواب میں ایس ٹی کالرچ نے بھی ایک پوائم لکھی جس کا ٹائٹل تھا ٹو ویلیم ویڈسورت یہ پوائم جب ویلیم ویڈسورت کی ڈیتھ کے بعد ایٹین ہنڈرڈ ففٹی میں پبلش ہوئی تو اس وقت جنرل پبلک کو اس کے بارے میں علم ہوا اس سے پہلے پبلک اس بک کے بارے میں اس پوائم کے بارے میں ٹوٹلی آن اویئر تھی بلکل نواقف تھی اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی جو ویڈیو تھی اس کا نام مہری تھا اس نے اسے پریلیوڈ کا ٹائٹل دیا یعنی اس نے اس کا فل ٹائٹل دیا The Prelude اب ہم آتے ہیں اس پوائم کے ویڈیوڈز کی جانب اس کا پہلا ویڈیوڈ سیونٹین ہنڈرڈ نائنٹی نائن میں پبلش ہوا جس میں اس کے صرف دو پارٹس پبلش ہوئے اس کے بعد اس کا سیکنڈ ویڈیوڈ ایٹین ہنڈرڈ فائیو میں پبلش ہوا جس میں اس کی تھرٹین بکس پبلش ہوئیں اس کے بعد اس کا تھرڈ ویڈیوڈ ایٹین ہنڈرڈ ففٹی میں پبلش ہوا یہی اس کا تھرڈ اور فائنل ویڈیوڈ تھا جو کہ اس کی ڈیتھ کے بعد پبلش ہوا اور اس میں اس کی فورٹین بکس پبلش ہوئیں جسے اس کی وائف نے The Prelude کا ٹائٹل دیا اب ہم ان فورٹین بکس کے نیمز کو ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ بک کا نام ہے انٹرڈکشن چائلڈھوڈ اینڈ سکول ٹائم سیکنڈ بک ہے سکول ٹائم کنٹینیوڈ تھرڈ بک ہے ریزیڈنس ایٹ کیمبرج فورت بک ہے سمر وکیشن description of why of Venander affected by muteness اسیrires چیم پھر کہ cیمبریج and the alps سیونہ تک ہے ریزیڈنس ای لندن profesionalومگر ایٹھ بک ہے ری ویڈیوڈ ویڈیوڈ نیچے لیدنس ای لیدنس آ atrav sedans گوہ کیسینی پرین آنچ سے اسم ای نیم فرانس Us匹 دانکل آنچ سے اسم ای فستر بک ہے ریزیڈٰ pessoa سومی آنچ سے اسم ای آید پارتھ بک ہے ایمیجنیشن اینڈ ٹیسٹ ہاؤ امپیرڈ اینڈ ریسٹورڈ تھرٹینتھ بک ہے ایمیجنیشن اینڈ ٹیسٹ ہاؤ ایمپیرڈ اینڈ ریسٹورڈ کنکلوڈڈ فورٹینتھ یعنی لاسٹ بک ہے کنکلوئیون یہ تھا اس بک کا ایک بریف سا انٹرڈکشن نیکسٹ لیکچر میں ہم بک ون کی سمری کو ڈسکس کریں گے تینکیو فار اٹینڈنگ دس لیکچر تینکیو فار اٹینڈا